دیکھئے ہمارے ہم مٹاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تری میلز کے علاوہ ان بٹوین بہت کچھ خاتے رہتے ہیں عورتیں خاص طور پر اگر وہ اپنے بچے کو پراتھا کلا رہی ہوتی ہیں اور وہ پراتھا بچ جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اور وہ اپنے موہ میں ڈال لیں گی پیٹ میں ڈال لیں گی اسی طرح کسی کی چھوٹی بوتل جو ہے وہ بچی ہے دودھ بچا ہوا رہ گیا فروٹ بچا ہوا رہ گیا تو وہ آپ سارا دن کے یہ ضائع نہ جائے آپ اپنے پیٹ میں ڈالتے رہتے ہو اسی طرح ہم جو مردس رات ہیں ہم نے چائے پی پھر تھوڑی دیر کے بعد میمان آ گیا اس کے ساتھ پھر چائے پی لی کبھی بوتل پی لی تو ہم کھانے کے علاوہ یہ جو اپنا وقت ہوتا ہے یہ اس قسم کی چیزوں میں ضائع کرتے ہیں اگر ہم اس کو روک لیں تو کسی حد تک ہم ڈائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے گا مٹاپہ کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا تو ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے اور بجائے میں آپ کو لمبا چوڑا لیکچر دوں کہ اتنی کیلوریز کھائیں اتنے گرائم کھائیں یہ ایسا ہم عام طور پر خود بھی ڈاکٹرز ہو کے نہیں کر پاتے تو کسی کو کیا کہیں گے بیس طریقہ یہ ہے جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو آدھا کر دیں اگر آپ دو روٹیاں کھاتے ہیں تو ایک کر دیں اور in between the meals آپ کھانا نہ کھائیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں جو عام رہل قدمی ہوتی ہے اتنی کر لیں تو آئیکن اشوریو کہ آپ دیکھیں آپ کا ویٹ کم ہوتے گئے انشاءاللہ